اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہ زین آمن استعین بسبر وصلات ان اللہ ماشابرین سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کے آیت کریمہ تلاوت کی اس کا درزمہ فمن سے پہلے آئیم اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نظرانہ پیش کرنے تو پڑے میرے ساتھ بلند آوات سے مولا یا صلی اللہ وصلیم دائیماً آبا بیکا خیرن خلقی کلیم آج میں آپ سے نماز کی فضلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کروں گا نماز کی فضلت اور اس کی اہمیت کا اندرہ اس سے لگائے در سکتا ہے تو قرآن نے تقریباً سات سو دقاہ پر نماز کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہالنزین آمنستین بسبر وصلات انلام آسابین ترجمہ اے ایمان والو نماز اور صبر کے جائیے مجھ سے مدد ماغو یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والو کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ سور بکرا میں فرماتا ہے بیشا جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال کے اور نماز قائم رکھی اور جکاہ دیتے رہے ان کے لئے ان کے رنگ کے پاس ان کا حضر ہے اور قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رجویندہ ہوگے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں جب پتے دردوں سے جڑ رہے تھے آپ باہر نکلے آپ نے ایک درد کی دو ساکھوں کو پکل لیا تو پتے جڑنے لگے راوی فرما دے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے ابو ذر تو میں نے عز کی لبے کیا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب نماز اس مقصدے پڑتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا حصیل ہو جائے تو اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے دردوں سے جڑ دے جا رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا یقین ہے نماز سڑائیت ارکان اور وقتی مقدہ بھی پڑی گئی وہ سخت نفات اور چھڑکارہ پائے گا اور اپنا مقصد آفل کرے گا اللہ تعالیٰ کا عجیم شان عبادت نماز میں بے حد برکت ہیں بندہ جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر کو جکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دربدر کی ٹھوکروں سے نفات ادا فرما دیتا ہے اس کو ڈاکٹر اکبال اپنے شہر میں یوں بیان کرتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گرا سمجتا ہے ایک سجدہ جسے تو گرا سمجتا ہے لاکھ سجدوں سے آدمی کو نظات دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا عجیم شان عباد نماز میں بے حد برکت ہے اللہ تعالیٰ نماز مومن کی میراس ہے نماز پلسیرات کا چراغ ہے نماز بندے کی آنکھوں نماز ہمارے آنکھا محمد قصدبہ صلی اللہ تعالیٰ اسلام کی آٹھوں کی ٹھنڈک ہے نماز قرب علیہ کا بہترین ذریعہ ہے نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے نماز بے حیائی اور پریشانیوں سے بچا دی ہے نماز بیماریوں اور بلے کاموں سے روکتی ہے نماز سے دلوں کا جنگ دور ہوتا ہے نماز سے سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذکرہ میں مشکور رکھتی ہے نماز ہی کو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ اسلام کی صفحات نصیب ہوگی نماز ہی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصد ہوگا نماز قبر کی روسری ہے نماز پھول سرات کا جیرہ آگئے اور نماز ہی کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا مگر افسوس کہ ہمارے بزرگوں نے ساتھ تک کی وقت بھی نماز نہیں چھوڑی مگر ہمارا حال یہ ہے کہ جراسی سردی ہو جراسی گرمی ہو ساریہ کمر میں در ہو کوئی جروی کام ہو تو نماز کو چھوڑ لیتے ہیں اسی نے بہت اچھی بات کہی ہے نماز سے مت کہو مجھے کام ہے نماز سے مت کہو مجھے کام ہے کام سے کھاؤ مجھے نماز پڑھنی ہے مگر ہمارا عصاب ہلٹا ہے ہر نماز سے کہتے ہیں کہ مجھے کام سے جانا ہے میرا دل نہیں چاہتا مجھ میں ہمت نہیں ہے اور بانہ یہ کرتے ہیں کہ میرے کپڑے گند ہیں ناپاگ ہیں مگر جب اسی ساس کو کہا جائے کہ دوستی خاندی میں کھانا کھانے کے لیے جانا ہے تو وہیں ساس کہتا ہے کہ پہنچ منٹ ٹھہرو ابھی کپڑے بدر کراتا ہوں مگر نماز کو کہا جائے کہ میرے کپڑے گند ہیں پھر بھی کبھی نماز پڑھ لی تو ہماری نمازوں کا حال یہ ہوتا ہے ایک شاعر بیان کرتا ہے جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آسنا تجھے کیا ملے گا نماز میں یوں لگتا ہے کہ جسم مسلح پر ہے مگر دیوان پوری دنیا کی چیزیں کھج رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نیر بیٹی ہو اور تم میں سے کوئی اس میں رو جانا پانچ بردبہ گفل کرے نہ آئے تو کیا تمہارے بدن پر کوئی مل باقی رہ جائے گا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ اس کے بدن پر کوئی بھی مل باقی نہیں رہ جائے گا تو حضور نے فرمایا کہ جہیں مثال پانچو نماز ہو کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری بندے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے الگرس کہ ہمیں نماز پابندے کے ساتھ عطا کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ رہو اللہ نماز کو خفو اور خفو کی ساتھ عطا کرے تاکہ اس کی ہلاوات اور مٹھا سے ہمارے سینے پرنور ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم ساتھ کو پانچ وقتی نماز جماع کے ساتھ اور دکبی رولہ کے ساتھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جب اس پرمدگار کی بارگاہ میں ہو ہمیں موت آئے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرے سہلا کرے جو کو ڈھونے سن ہے یہ بولا رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ نبیوں میں گلاب ہے رس کے مہاتاب ہے رب کا انتخاب ہے میرا نبی میرا نبی لا زواب ہے میرا نبی لا زواب ہے لا زواب لا زواب لا زواب ہے لا زواب لا زواب لا زواب ہے میرا نبی لا زواب ہے میرا نبی لا زواب ہے داماد زن کا سہر خدا پو تراب ہے برکت کرم صفا کا خزینہ لواب ہے زن کے غلام ساہوں کی عظمت کو مات دیں کیا سان ان کی جن کا پسینہ غلاب ہے میرا نبی لا زباب ہے میرا نبی لا زباب ہے یا سین و تاہنا میں ہے زیر کے قرآن میں اسحار کیا سناوں میں ان کے بیان میں وہی ہے مزمل ہم متاثر بھی وہی ہے طاقت کا حاصل آؤ میں اپنی زبان میں میرا نبی لا زباب ہے میرا نبی لا زباب ہے سکل کمر کا موت سا قربان سائیے ٹوٹا ہوا دل جوڑ کے صدر پہ جائیے وہ جانتے ہیں دل میں چھپے راز ہمارے سب مل کے جرا جوس منارہ لگائیے میرا نبی لا زباب ہے میرا نبی لا زباب ہے سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ تقریر لگریں بولیں دوسریں ترک شفا انور سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رحمہ یا حبیب اللہ اللہ رب العالمین سلام علیکہ یا رحمہ یا حبیب اللہ اما بعد اوز باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور نشایا نمبر ایک یا ایوہنا ست کو رب کم لزی خلق کم من نفسی ہویا توں خلق منہ جاو جاو بشا من ہوما رزالن کشیلاؤنشا اے لوگو اپنے رب سے درو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس سے اس کا جور پیدا فرمایا اور ان دونوں میں سے کسر سے مادو عورتوں کی تقلیق کو فیلایا انسانی سماعت میں مادو عورت کے وجود سے مکمل ہوتا ہے کسی بھی سماعت کی دارہ کسی ایک ماد حضرات پر نہیں ہوتی بلکہ ایک عورت دی فرد کی ایسی ایسی نہایت اہم کی دار عطا کرتی ہے یوں تو آج دنیا کی کوئی قوم کوئی مذہب عورت کے مقام اور مرتبہ کو سماجی کی دار کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا لیکن اسلام میں جس طرح سے عورت کے مقام اور مرتبہ کو انسانی سماعت میں بلند کیا ہے اور عورت کے ہر کی دار کو مذہبی اخلاقی سماجی ہر اعتبار سے اہمیت دی ہے اور یہ بات حقیقت ہے اسلام سے پہلے عورت نیحت مجلوم اور سماع زیزت اور اعتنام سے زندگی کو جانے پر مجبور تھی بلکہ عورت کے ہر وجود کو تمام بودائیوں کا گھر سمجھا جاتا تھا اور نفرت کی جاتی تھی لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بیوی کو دنیا کے سب سے قیمتی دولت کرا دیا ہے اور اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے والی ہماری نبی کی راجدار ہمسفر حضرت ایک حدیث عرد اللہ تعالیٰ عنہ کی جاب تھی جنہ نہ سب سے پہلے قرمہ اسلام قبول کیا بلکہ سب سے پہلے عمل کرنے والی بے قورت تھی ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والی بے قورت تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورتوں کا کتنا عزت و عطران تھا کہ آپ نے اپنا نبود کا عرد کے ساتھ عرد سرمایا ہمارے نبی نے عرد کو وہ مقام دیا ہے کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سخصے کی امتی دولت ہے اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر وہ بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں آٹھ کے لیے دیوار ہے جو سخص اپنے دو بیٹیوں اور بہنوں کو ترپیت دیکھا پھر ان کی شادی کر دے تو اسلامی ترپیت پر اللہ رب پولیس دونوں بیٹیوں کو جہنم کی راہ میں آٹھ کے لیے دیوار بنا دے گی حضرت عاشر عضی اللہ و دانہ سے ایک قصہ منبول ہے وہ فرماتی ہے ایک عورت تھا تو ان میرے پاس آئی اس کے دو لڑکیاں تھیں اس نے مجھ سے کوئی سوال کیا میرے پاس ایک خجور کے سیوائے اور کچھ نہیں تھا وہ خجور میں نے اس عورت کو دے دی اس اللہ کے مدین اس خجور کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں بچوں کا ہاتھ پر رکھ دیا حالانکہ خود کو بھی ضرورت تھی پھر وہ دونوں بچوں کو لے کر چلی گئی تھوڑی دیر بعد حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لائے میں نے اس خاتون کے آنے اور اس خجور کے دو ٹکڑے کرنے پر دونوں بچوں کو دینے کا واقعہ سنایا پھر آپ نے اشار فرمایا جس کو دو بچوں کی پرورش کرنے کا موقع ملیں اور ان کے ساتھ سفکت اور پیار کا ماملہ کریں تو وہ دونوں بچوں اس کے لئے جھانم کی راہ میں آٹھ کے لئے دیوار بن جائیں گی لڑکیوں کی شرط اسلام ہے کہ مطابق تعلیم اور دربیت پر ان کو شادی کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین فاصلتیں ہاسے لوں گی پہلا جھانم سے چھٹکارا دوسرا جھنت میں داخلہ تیسرا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ کو ساتھ جھنت میں پڑوز ملے گا اولاد کی بہتر تعلیم اور تربیت وہی ہی کر شکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے رہتا ہے ہمارے نبی کا تذیم یہ تھا کہ ہمارے نبی کی چار بیٹیاں تھیں حضرت فاطمہ حضرت رکعیہ حضرت زینب حضرت امی گل سم رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی آپ نے چار بیٹیوں کو ساتھ محبت فرما دے تھے ہمارے نبی جب سفر سے تصیب لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے اور جب سفر سے واپس آتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے تصیب لے جاتے جہاں تک محبت کا تعلق ہے اس سے اس سے جل سے تعلق ہوتا ہے اور اس میں انسان کو اکتیا نہیں ہے اس لئے اس میں انسان کو برابر نہ کرنے کا مکفر نہیں ہے بانے کسی ایک بچہ یا بچی سے زیادہ محبت کا سکتا ہے لیکن اس محبت کا زیادہ عصر کرنا کہ دوسرے بچے پر برا اثر ہوتا ہو تو منع ہے ہاں اولاد کو حدیہ دوفہ گفت دینے میں برابری ضروری ہے اس لئے ماں باپ اپنی زندگی میں اولاد کے در میں پیسے کپٹیاں پھر کوئی کھانے پینے کی چیز باتیں تو اس میں برابری ضروری ہے اور لڑکے کو بھی اتنائی دیں جتنا لڑکی کو دیں شادیت کا یہ حکم ہے کہ لڑکی کو مقابلے لڑکی کا آدھا حصہ ہے یہ حکم باپ کے انتظرگال کے قاتل اس کے مراش میں ہے زندگی کا قائدہ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے دونوں کو برابری دیا جائے اگر ماں باپ میں اولاد میں کسی ایک پر کوئی زیادہ خرچ کرنا پڑے تو کوئی فرض نہیں ہے جیسے بیماری تعلیم ایسے کوئی دوسری جرود ہو تو خرچ کرنے میں اور کم زیادہ کرنے میں گوئے گناہ اور پکڑ نہیں ہے بیٹی کے شادی ایک بعد بیٹی کا حق مراش میں ختم نہیں ہوتا وہ بھی باپ کے انتظرگال کے بعد اس کے زیادہ میں شامی رہتی ہے ان دینا ہمارے بیٹیا گھر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں اس لئے ہر سخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹیوں کو گھر ملدوں کے ملن سے بچائیں اگر ہمارے بیٹیوں کو گھر سے باہر نکرنا ہی ہو تو پردہ کے ساتھ نکلیں بہت زیادہ فیر زیبو زینت والے کپڑے بہن کا بہانہ نکلیں باکہ اسلامی پردہ استعمال کریں اپنی نگہیں نچی رکھیں اپنے اولاد تو دنیا میں تعلق دینی تعلق بھی ضرور دلائیں مگر ان کو آزاد نہ چھوٹیں کہ وہ نو جوانوں کے ساتھ نشا اور غلط راستہ چن لیں جس پر افسوس پستاوی کیا لار کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کی بہتر تعلق اور دار بیت اسلامی طریق پکانے کی توفیق عطا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھاڑیا کا نماز آدھا کرنا جروری ہے تو اگر کسی نے اجر کے بغیر بیٹھ کر نماز پڑی تو نماز نہ ہوئی چاہے عورت یا پھر مرد کیرت فرج ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرج کی دورکات اور سنت اور نفل اور ویتر کی آرہ کاتو میں قرآن شریف پڑنا جروری ہے اگر ان میں سے کسی نے قرآن شریف نہ پڑا تو نماز نہ ہوگی رکو اور صدقی کی حقیقت کیا ہے رکو کی حقیقتی ہے کہ ہاتھ گرنوں تک پہنچاں اور پیٹھ سیدھی بیٹھا دے صدقی کی حقیقتی ہے کہ پیسانی جامن پر جام جائے اور پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر کیبلہ کی طرف کرنا جروری ہے قائدہ آخیرہ کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حقیقت پوری کرنے کے بعد داتیاتو ورسلوں کی مقدار تک بیٹھنا فرج ہے خروج بے سنے ہی کسے کہتے ہیں قائدہ آخیرہ کے بعد نماز تو دینے والا کوئی بھی کام جان بچ کے کیا جائے اسے خروج بے سنے ہی کہتے ہیں جیسے اس نماز کے آخر میں سلام پھرنا اور سلام پھرنے کے سیوہ دوسرا کوئی کام نماز تو دینے والا قصدن پایا گیا تو اسے خروج بے اسے دو بار اپنا نواز جیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میمن فیردوس عبد الرزا کناریجا پروین اشرف علی سوال جواب ملیکم anak ملیکم والیکم میرے پیارے بین میرے نام میمن فیردوس بنتی عبد الرزا میری پیارے بین آپ کا نام کیا ہے میری پیارے بین میرا نام نارجا پروین اشرف علی ہے میری پیارے بین میں آپ سے کچھ سوالت پو سکتی ہوں میری پیارے بین میرے جانے کے پوری پوری کسیز کروں گے انساءاللہ قرآن میں چودہ مقامت ایسے ہیں جنہیں پڑھنے اور سننے سے بھی ایک ہی سجدہ واضح ہوتا ہے اگر بیٹھ کر سجدہ کیا تو سجدہ آدھا ہوگا یا نہیں آدھا ہو جائے گا مگر مشنون یہ ہے کہ کھڑے ایک اور سجدہ میں جائے اور سجدہ کے بعد پھر کھڑے ہو سجدہ ایتلاوت کی نیت کس طرح کی جاتی ہے نیت کی میں نے سجدہ ایتلاوت کی اللہ تعالیٰ کے واسطہ مو میرا کعبہ صریف کی اللہ اکبر اردو جبان میں آیتیں سجدہ کا ترجمہ پڑھا تو سجدہ واضح ہوتا یا نہیں اردو یا کسی جبان میں آیتیں سجدہ کا ترجمہ پڑھانے اور سننے سے بھی واضح ہوتا ہے ایک مجلس میں سجدہ کے ایک آیت کو کئی بار پڑھا تو ایک سجدہ واضح ہوتا یا کئی سجدہ ایک مجلس میں ایک سجدہ کے ایک آیت کو بار بار پڑھانے اور سننے سے بھی ایک سجدہ واضح ہوتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ خطری نوشین مستقر تقریر کریں گا تین آدمی رہتے تھے ایک کوڑی دوسرا گنجا تیسرا اندھا یہ تینوں بہت گریب تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتیان لینا جا تو ایک فریصتہ بھیجا وہاں فریصتہ پر کوڑی کے پاس آیا اور اس نے پوچھا تجھے کونسی جیت پیاری ہے اس نے کہا میرا جسم خوبصورت بن جائے اور میرا کوڑپن بھی دور ہو جائے کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گین کرتے ہیں فریصتے نے اس پر اپنا نوران یاد پھے دیا جس سے اس کا کوڑپن جاتا رہا اور بدن کی خال ن مارم اور چکنی ہو گئی جس میں اچھا دیکھائی دن لگا پھر فریصتہ نے سوال کیا تجھے کونسی جیت پیاری ہے اس نے کہا میرے جسم سے گین کی جیت جاتی رہے اور میرا بال کشنوں میں ہو جائے فریصتے نے اس پر اپنا نوران یاد پھے دیا جس سے اس کی گین والی بات ختم ہو گئی اور بال کشنوں میں ہو گیا فریصتے نے سوال کیا تجھے کونسا مال پسند ہے اس نے گائیں بتایا فریصتے نے اسے گھاپین گائیں دے اور کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے فریصتہ اندھی کے پاس گیا اور اس نے پوچھا تجھے کونسی جیت پیاری ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے دو بار آنک عطا فرمائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں فریصتے نے اس پر اپنا نوران یاد پھے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بینہ کا دیا جس سے وہ دیکھنے لگا پھر فریصتے نے سوال کیا تجھے کونسا مال پسند ہے اس نے بکری بتایا فریصتے نے اسے گھاپین بکری دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا کچھ دنوں کے بعد فریصتے کے دیو ہوئی اٹھنی گائے اور بکری سے بچے پیدا ہوئے اٹھنی گائے اور بکری سے جنگل بر گیا پھر یہ تینوں مالدار ہو گیا وہیں فریصتہ کوڑی آدمی سکل بند کر اونٹ والے کے سامنے پہنچا اور بولا میں گھری پدے سی آدمی ہو میرے پاس نہ تو کوئی سواری کے لیے جانو آ رہے ہیں نہ کھانے پینے کا سامان ہے مجھے اپنے گھر پونے ایک صورت نظر نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ ایک مدد سے فید تیری مدد سے جیسے دن تجھے کشنوما رنگ اچھی خال اور زیادہ مال دیا ہے اسی کے نام پر میں تجھے ایک اونٹ مانگتا ہوں اگر تُو مجھے ایک اونٹ دے دے تو پونٹنا آسان ہے اونٹ والے نے کہا میرے اوپر دوسرے کھٹ بہت زیادہ ہے اسی لئے میں تمہیں کچھ نہیں دے پانگا پھر اس تا بولا میں تجھے پیچانتا ہوں کیا تُو کوڑی نہ تھا کیا لوگ تجھے گین نہ کر دیتے کیا تُو گریب نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بالدھار بنایا اس نے کہا میں گریب کب تھا میں تو خاندان یمی رہا ہوں پھر اس تا بولا اگر تُو جھوٹا ہے تَاللہ تعالیٰ تجھے پہلے ہی جیسا کوڑی اور کنگھال بنا دے پھر پھر اس تا بولا اگر تُو جھوٹا ہے تَاللہ تعالیٰ تجھے پہلے ہی جیسا ماڑی بنا دے پھر پھر اس تا اندہ بان کر تیسرے آدمی کے سامنے پہچا اور کہاں میں مصیبت کا مارا پدیسی آدمی ہوں میں اپنے دیس جانا چاہتا ہوں میرے پاس نہ تو کئی ساواری ہے نہ کھانے پینے کا سامان ہے بس اللہ کا قرم پھر تیری مدد ہو جائے تو بہت نہ آسان ہے اس نے کہاں بے سک میں اندہ تھا پھر اللہ تعالیٰ پجلے سے مجھے دو بار آنکتہ فرمائے اے مسافر تو تو صرف ایک بکری مانگ رہا ہے ارے اللہ تعالیٰ گنام پہ تو میرا سارا مال قربان ہے تو جتنا چاہے لے لے کچھ بھی روک نہیں پھر اس دے نہ کھا تو اپنا سارا مال اپنے پاس رکھ تیرا اور کوڑی اور گنچے کا اللہ تعالیٰ درب سے امتیان پر اکساتی وہ دونوں امتیان میں فیل ہے اور تو کامیاب ہے اللہ تعالیٰ کی تم پر رضاک ہے ان دونوں سے خدا ناراض ہے اسی لئے اے لوگوں اللہ کی نعمت پا کر اللہ کو مت بولیے بے سک وہی رضاک ہے سب کو وہی روزی دیتا ہے ہم پر لازم ہے اس کا سکرہ عطا کرے تاکہ ہم دنیا اور آخیرت میں کامیاب ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے میرے پیارے بھائی میرا نام میمر سلطان فاروق ہے میرے پیارے بھائی میرا نام جنے جاسب جو سب ہے کیا میں آپ سے کچھ چند سوال کر سکتا ہوں جی ہاں میں جواب دینے کی پوری پوری قوسیس کروں گا انساءاللہ اجان کی ابتداء کب ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے موجین کا نام بتائیے اجان کی ابتداء ہجرت کی پہلے سال ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے موجین اجات بلالے افسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجان دینا ثابت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیمہ سعادت میں یو اسیت فرمائے اسد ونی رسول اللہ پانچوں نمازوں کی اجانوں کا مکمل جواب دینے پر مردوں کو کتنی نیکیہ ملتی ہے تین کروڑ چوبیس لاکھ تلاوت قرآن کے درمیان عجان شروع ہو جائے تو کیا کرے تلاوت قرآن کے درمیان عجان شروع ہو جائے تو سلام و کلام اور تمام کام معفو کر دیجئے یہاں تک کہ تلاوت بھی عجان کو گوھر سے سنیے اور جواب دیجئے عجان کے وقت باتوں کرنے والوں کے لئے کیا وعید ہے عجان کے وقت باتیں کرنے والوں کے نمازہ اللہ خاتمہ بورا ہونے کا خوف ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو جنے جا موسکان عبدالرزاک خطری نوشین مشتاق سوال جواب اور پروگرام جی آخری اکڑی تکری رہے تیم پوٹھیاں نہ آتا ہے اسلام علیکم میری پیاری بین آپ کا نام کھا ہے میری پیاری بین میرا نام خطری نوشین مشتاق میری پیاری بین آپ کا نام کیا ہے میری پیاری بین میرا نام جنے جا موسکان عبدالرزاک میری پیاری بین نوشین میں آپ سے کچھ آلات پوچھ سکتی ہوں جی ہاں موسکان میں جواب دینے پوری پوری کوشش کروں گی انساء اللہ حدیث صریف میں علم کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنو سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیرشات فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہر مسلمان پر کتنا علم سکھنا فرض ہے ہر مسلمان آقیل بالک مورد عورت پر اس کی موسود آلت کے مطابق مسئلے سکھنا فرض ہے اسی طرح ہر ایک کے لیے حلعہ اور حرام کے مسائل بھی سکھنا فرض ہے علم کی طلب سے نکلنے والے کیا فضیلتیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیرشات فرمایا جو علم کی طلاس میں نکلا وہ اپنے لوٹنے تاک اللہ کی راہ میں ہوتا ہے کون سا علم مانے کے بعد فائدہ دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیرشات فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن تین عمل ایسے ہیں جو ختم نہیں ہوتے ایک صدقہ اجاریہ دو علم نافع نفع دینے والا علم تین نیک علاج اس کے لئے دعا کرتی ہے عالم کی زیارت کرنے کیا فصیلتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیرشات فرمایا عالم کی زیارت کرنا اس کے پاس بیٹھنا اس سے باتیں کھانا اور اس کے ساتھ کھانا عبادت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علیہ عبادی فلزین اسطفہ امم بات یا ایجوہ اللزین آمنوکو وانفوسوہم و اہلیوکم نارن اللہ تعالی کا اشاد ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو جانم کی آگ سے بچاؤ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والو کو خیر اور بھلائی کی باتیں سکھاؤ اور ان کا عدب سکھاؤ قرآن کی آیت اور حدیث صریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کی رسول نے اولاد کی تربیت کو ماں باب کے خاص ذمیداری باتائی ہے تو جب اللہ تعالی انسان کو اولاد والی نعمت دے تو ماں باب کو بھی چاہیے کہ ان کی اچھی تربیت کرے ماں باب طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اس لیے جہاں والیدان اپنے بچے کی جسمانی جروریات پوری کانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا بیٹا جسمانی طور پر مجبوط اور طاقت ورنے وہاں اس کو علم اور عدب سکھانے کی بھی کوشش کرنا ماں باب کی ذمیداری ہوتی ہے جب ماں باب بچے کی تربیت اچھی کرتے ہیں تو بچوں کی جسمانی فکت مجبوط نہیں بلکہ ان کے دل اور دیماں کی سلاتے بھی کھلتی ہیں جو سکس بچوں کو بچپن میں عدب سکھاتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر اس کی آنکھی تھنڈی کرتا ہے اس لیے ماں باب بچوں کی تربیت سے ذرا بھی کافیل نہیں ہونا چاہیے یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے وہ کسان اپنے کھیت پر مہنتی نہیں کرتا تو اس کے کھیت میں بہت سے اپنے گھاس اور جھڑی بوٹیا اوکاتی ہیں جو اس کی اصلی فصل کو خراب کر دیتی ہیں اسی طرح جب ماں باب بچے کی تربیت کا خیال نہیں کرتے تو بچوں کے اندر بہت سے بری اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کے اصلی سکسیت کو بکار گر رکھ دیتے ہیں ایک بنیادی طور پر بچوں پر تین ججو کا اثر پڑتا ہے سب سے پہلے اس کے ماں باب گر اور فیملی کا اثر ہوتا ہے جس مدرسے یا سکول میں وہ پڑھنے جاتا ہے بچے کی زندگی کا پہلا مدرسہ ماں کی تھنڈی مٹھی اور سفقت بری گھوڑ میں ہے اس لئے ماں کی تربیت کی امیاد بہت جادہ ہوتی ہے بچہ نرم دلی مٹھی کی طرح ہوتا ہے بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تاریف کنی چاہیے اور اس پر اسے ساباسی اور کوئی ایسا گفٹ دینا چاہیے جس سے بچہ خوش ہو جائے بچے کوئی غلط کام یا گلتی ہو جائے تو اس سے نرم انداز سے اس کے حصلا کانی چاہیے اور شدانہ چاہیے حضرت مربی نبی سلما شریف آیت ہے فرماتے ہیں کہ میں میرے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وبرکاتہ ہماری سلما بچپن رسول اللہ سلما رسول حبیب اللہ تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو آمین حرم میں فقیر عظم تو آمین حرم میں فقیر عظم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو آتھا ہی آتھا تو کجا من کجا آتھا کجا من کجا الہام ہے جا ماں تیرا پرائی ماما ہے تیرا ممبر تیرا آرش بھری ممبر تیرا آرش بھری یا رحمت اللیل آلمین تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو ہر کی کچ ہے میں صرف حساس ہوں تُو سامندر میں پھٹ کی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاپ پر اور تیری راب گزر میرا گھر خاپ پر اور تیری راب گزر صدرت المنتہا آرش تُو کجا من کجا آرش تُو کجا من کجا اے فرس تو وہ سلطان محر آز ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے ظلفت افسیر و لیر بن جائے گی ظلفت افسیر و لیر بن جائے گی چہرہ پر ان سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام صفح امیاء میرے آقا امام صفح امیاء نام پیج ان کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ تو کجا من کجا مصطفی مجدبا خادم مصطفی مجدبا یا رحمت العالمی تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہے احرام انوار بانتے ہوئے میں درودوں کی دستار بانتے ہوئے کبائے عشق تو میں تیرے جارزو کبائے عشق تو میں تیرے جارزو تو اصل میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا سلام علیکہ رسول اللہ سلام علیکہ حبیب اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ Iranian سلام علیکہ